بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے کرنی ہے سیلف اسسمنٹ ٹویل پوائنٹ نائن جو کہ اس چپٹر کی لاسٹ ایکسرسائز ہے تو اس ایکسرسائز کو ہم نے بہت ایزی طریقے کرنا ہے یہ ایکسرسائز سیم ایز ٹویل پوائنٹ ایٹ کی طرح ہے جو کہ ہم نے پریویس ابھی ہی کی تھی اور پیچھے ہی کی تھی ٹویل پوائنٹ ایٹ اور اب اس کو ہم نے سیم ایگزیکٹ اس طریقے سے کرنا ہے سیم بیسی ہی ہے اس میں بھی ٹریپل بونڈز ہیں ان کو پہلے ڈبل میں چینج کرنا اور پھر ڈبلز کو ہم نے سنگل میں کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں یہ میں آپ کو کافی میں کرواتی ہوں تو یہ پہلا جنسہ ہے پروپائنٹ ہے اور وارٹر ہے جب ان کو ہم نے ڈبل بونڈ میں چینج کیا تو سب سے پہلے ہم نے ڈبل بونڈ میں چینج کر دینا ہے اوپر ہم نے برومین لگا دنے ہیں ٹو برومینز اور جو جگہ بچ جاتی ہے ہم نے ایچ ایچ لگا دنے ہوتے ہیں جس پہ اس بچ جاتی ہے وہاں ہم نے ایچ ایچ لگا دنے ہوتے ہیں انہیں ہائیڈروجن اٹیچ کر دنے ہوتے ہیں یہ کیا بن گیا ہے برومو پروپین ٹھیک ہے نیکسٹ کرتے ہیں اب اسی کو ہم نے نیکسٹ نہیں آنی اسی کو ہم نے پہلے سیم لکھ لینا ہے اگزیکٹ ڈبل بونڈ کو اب ہم نے سنگل بونڈ میں چینج کر دینا ہے دبل بون ہے اب اس کے ساتھ ہم نے برومین وارٹر یعنی اب ہم نے اس کو سنگل میں چینج کر دینا ہے یہاں پہ بھی یہاں مطلب کاربن کاربن لگا لینا اور میڈل والے ادھر والے کاربن ہیں ان کے ساتھ فور برومین اٹیچ کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کی سپیس فیل کرنے کے لیے ہم نے ہائیڈروجن اٹیچ کر دینا ہے جی طریقے سے میں نے اٹیچ کی گیا آپ نے ایسے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بن گیا تھا ڈایا برومو پروپین اور اب ہمارے پاس یہ ٹٹرابرومو پروپین بن گیا ہے پہلے یعنی کہ الکین میں چینج ہو گیا پھر جو الکین ہے یہ الکین میں چینج ہو گیا ہے اسے طریقے سے آپ نیکسٹ کرتے ہیں پروپائن اور کلوری نیشن کو پہلے ڈبل میں چینج کرنا ہے پھر سنگل میں چلیں کرتے ہیں پہلے اگزیکٹ ہم نے نیچے اتار لینا ہے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ جائے آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے اور کریں گے نہیں تو پھر آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کرنا پڑے گا بھول جائے گا لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا یہ پروپائن ہے اور یہ کلوری نیشن ہو رہی ہے اب ہم نے اس کو ڈبل بونڈ میں چینج کر دینا ہے ڈبل بونڈ میں چینج کرنے کے لیے جو ادھر والے ہیں ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دینا ہے ہم نے کلورائن اٹیچ کر دینا ہے اور اب ہم نے سیم اگزیکٹ جو یہ لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے نیچے اتار لینا ہے لیکن ان کو فل کمپلیٹ نہیں کیا تو ہائیڈوجن اٹیچ کر دینا ہے ساتھ تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے یہ برومو کلورائن بن گیا ہے اور اب ٹیٹرا برومو کلورائن بنانا ہے ہم نے اسے ڈبل بونڈ کے ساتھ 있어요 پانچی ان کو ہم نے سنگل میں دینا ہے ہم نے اس کو چینج کر دینا ہے ہمیں کہ موطےہ کی کرنا ہے ہم نے چینج کر دینا ہے سنگل بونڈ میں سنگل بونڈ میں چینج کرنا ہے اب میں چینج کرنا ہے اور یہاں پہ ہم آپ رہے ہیں لگا دنے ہیں یہ آپ نے یاد کر لینا ہے یہ بھی پیپر میں ایکسرسائز آتی ہے جتنی یہ نظر آتی ہے مشکل اتنی یہ سمپل ہے پہلے ڈبل میں چینج کرنا اور پھر سنگل میں چینج کر دینا اس میں مشکل ہی کیا ہے یہ بہت ایزی ہے کیمیسٹری میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ لگتی ہے لیکن جو ہم کرنے لگتے ہیں تو پھر بہت ایزی ہو جاتی ہے ہمارے لیے لیکن ہم کرنے بیٹھیں تو تب نا یہ اب ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا ہے آج ہم نے اپنا چپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے ٹویلو چپٹر اگر جس کو کچھ سمجھ نہیں آیا اس چپٹر سے متعلق کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر جنہوں نے میری سیلف اسسمنٹس نہیں دیکھی ہیں تو وہ میرے چینل کو وزٹ کریں آپ کو ساری سیلف اسسمنٹ مل جائیں گی پریویس چپٹرز کی اور انشاءاللہ آگے ایسے ہی میں بناتی رہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک بھی کر دیں اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آپ کا ایک سیکنڈ لگتا ہے سبسکرائب کرنے میں بنانا ایڈٹ کرنا اور پھر اسے اپلوڈ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن آپ کا ایک سیکنڈ نہیں لگتا سبسکرائب کرنے میں تو چلیں اپنا بہت سارا خ سیار رکھے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ایکسرسائز کے ساتھ اللہ حافظ